اگر تمہیں کبھی اپنے اردگرد ہندیرہ نظر آنے لگی تو ایک بار خود میں دیکھ لینا کہ ہو سکتا ہے تمہیں خود میں ہی روشنی نظر آ جائے یہاں ہر کسی کے دل میں ایک کھڑکی موجود ہوتی ہے جس سے وہ دوسروں کے دل کو دیکھ سکتا ہے تمہارے لیے سب سے بہتر یہی ہے کہ تم اپنی جوانی میں جتنے سجدے کر سکتے ہو کر لو کہ اکثر لوگ بھڑاپے میں بغیر سجدے کے نماز پڑھتے ہیں ایک مرتبہ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کیا کوئی مرک کسی غیر لڑکی کو پڑھا سکتا ہے آپ فرمانے لگے کہ اگر وہ لڑکی پڑھنے والی رابعہ بسری ہو اور پڑھانے والا بایزیز بستامی رحمت اللہ علیہ ہوں اور وہ جس جگہ موجود ہوں وہ بیت اللہ شریف ہو اور جو کچھ وہ پڑھ رہے ہوں وہ اللہ کا کلام ہو تو بھی اجازت نہیں آپ اس مثال سے اندازہ کریں کہ ایک عورت کو کتنا پردہ ضروری ہے اور آج ہمارے معاشرے کی عورتوں سے بات کی جائے تو یہی جواب ملتا ہے کہ ہمارے دل صاف ہے ہم کوئی برائی نہیں کرتی وہ اگر یہ سمجھ لیں کہ اگر عورت کو اگر بنا پردے کی اجازت ہوتی تو سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بیٹی کو ہی ہوتی کہ ان کے دل کتنے پاک صاف تھے کہ فرشتے بھی ان کی عزت کرتے تھے